آئے دن اپنی کارسیلی کے لیے سرکھیوں میں رہنے والی یوپی پولیس آج پھر سرکھیوں میں نجر آ رہی ہے اور کیوں سرکھیوں میں نجر آ رہی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ دراصل گریب رہڑی والے سے تراجو کے بانٹ چھین کر لے جانے والے پولیس والوں کو فوٹو شوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اور ایک پترکار نے پولیس والوں کی بے دردی کی کہانی شوشل میڈیا پر شیئر کی تو آم بالے کا درد پولیس والوں کے لیے شوشل میڈیا پر گصے کے روپ میں دکھائی دیا اور آخر کار لکھنو کے حضرت گنج تھانے کے ایسے چو شام بابو سکلا کے ساتھ تھانے کی پوری ٹیم گریب آم بالے کی دکان پر پہنچی موسیقی 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 up police کے بهار پر خید پرکٹ کرتے ہوئے SHO نے آم پالے کو تراجو کے بانٹ باپس کرتے ہوئے خید جتایا ساتھ ہی ساتھ electronic تراجو بھی بھیٹ کر دیا اس سے آم پالے کی ساری سکایتیں دور ہو گئیں وہیں کئی پولیس والوں نے آم بالے سے آم بھی خریدے اس کے علاوہ ایسے چو رام بابو سکلا نے آم بالے کو سڑک پر آم کا ٹھیلہ لگانے کی بجائے اچھی بکری والی جگہ پر استھائی رہڑی لگانے کا آفر بھی دے دیا بردی والوں نے پیار دکھایا تو آم بالا بھی برے بیوہار کو بھول گیا لیکن گریبوں کے ساتھ بے دردی سے پیش آنے والے پولیس والوں کے خلاف اب شکت کارواہی ہونی چاہیے کیونکہ پولیس بھی انہی لوگوں سے مافی مانگتی ہے جن گریبوں کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں اور برشت ادھیکاریوں کو سنگھیان بھی لینا چاہیے اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس ویڈیو پر اپنی الگ الگ پرتکریائیں دے رہے ہیں ساتھ ہی پولیس کے اس دردیوہار کی جم کر آلوشنا بھی کر رہے ہیں آپ اس پورے مدے پر کیا سوشتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی